موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش آمدی ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دور میں اچھا مشروع دینے والا کوئی نہیں ہوتا میں آج آپ سے گرم مسالہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی آسان ہے آپ گھر پر خود اپنے لئے گرم مسالہ تیار کر سکتی ہیں گرم مسالے کو آپ سالن میں ڈالیں تو آپ کے سالن کا بہت ہی ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے سالن کی رنگت تچی ہو جاتی ہے گھر میں گرم مسالہ خود بنایا کریں بزار سے اشیاء لا کے گھر پر خود ان کو ساف سترا کیا کریں پھر اسے اپنا گرم مسالہ بنائے اور دیکھئے کہ آپ کی ریسپی کتنی اچھی بنے گی انشاءاللہ گرم مسالہ بنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے لائف زور کیجئے گا یہاں پر سب سے پہلے میں نے سو گرام زیرا ثابت لیا ہے بادیان کے پھول کالی ثابت لال مرچ استعمال کر رہی ہوں میں موٹی علاجی تقریباً دس سے بارہ عدد ہے بادیان کے پھول چھے عدد لیے ہیں میں نے تیز بات کا پتہ تقریباً تین سے چار عدد آپ استعمال کر سکتی ہیں یہاں پر لونگ تقریباً آپ دس سے بارہ عدد لیں اس سے زیادہ مت لیجئے گا ثابت کالی میں تقریباً تین چمچ آپ نے استعمال کرنی ہے سب زلچی کے دانے آپ نکال لیجئے دس سے بارہ عدد سب زلچی کی ضرورت ہے دار چینی تقریباً تین پیس تین سے چار پیس آپ لے لیجئے ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیں آپ جاویتی آپ تقریباً دو عدد لے لیں جائفل آپ نے دو لینے ہیں کلونجی آپ نے ایک چھوٹی استعمال کرنی ہے سب سے پہلے میں زیرے کو پیس لوں گی یہ گرہ مسالہ تقریباً گھر میں چار سے پانچ منٹ میں آرام سے ایزیلی بن کر تیار ہو جاتا ہے میں عموماً اپنے گھر میں اپنا ہانڈی مسالہ گرہ مسالہ خود بناتی ہوں اور پورے مہینہ آرام سے میں استعمال کرتی ہوں آپ نے اکثر میری ریسپی دیکھی ہوں گی میں اس میں زیادہ در ہانڈی مسالہ استعمال کرتی ہوں اور ہانڈی مسالہ بنانے کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کا ہے سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں میں سارے مسالوں کو باریک باریک پیس رہی ہوں ان کو باریک پیس کے آپ کسی جار میں بھی ڈال سکتی ہیں پورے مہینے کیلئے آپ سیف کر سکتے ہیں اپنے مسالے کو بزار سے آپ ثابت گرم مسالہ لے کر انہیں الگ الگ کر کے دھوب میں سکا کر رکھ لیں اپنے ہاتھوں سے گرم مسالہ پیسنے کی کیا بات ہے اپنے مسالوں کی شان اپنے سالن کی شان آپ خود بنائیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا میرا گرم مسالہ ریڈی ہو رہا ہے ہم میں یہاں تمام اجزہ کو میں نے مکس کریں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو موسیقا موسیقا